اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ تو آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی روڈ پر بات کرنے والا ہے پاکستان اور انڈیا کے محبائن جو ورلڈ کپ کے لیے وارم اپ میچ ہونے ہیں ان میں پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں تو بھئی ابھی میچ وارم اپ میچ مکمل طور پر ڈسائیڈ نہیں ہوا ہے انڈین ویب سیٹ کے ایک ویب سیٹ سے آیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا ورلڈ کپ کا وارم اپ میچ ہوگا تو بھئی جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا اور پاکستان دو الگ الگس گروپ میں ہیں اور ان کا آپس میں سمی فائنل یا فائنل سے پہلے کوئی ٹاک رہا نہیں ہے لیکن انڈین ویب سیٹ سے یہ مکمل طور پر تفصیلا پڑا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا ایک وارم اپ میچ ضرور ہوگا جو اسٹریلین پچز پر ہوگا اور دیکھنے کا انتہائی زیادہ مزہ آئے گا وہاں پر پاکستانی بیٹسمن اور انڈین بیٹسمن کیا کیا گل کھلاتے ہیں تو بھئی آج کی ویڈو پہ بات کرنے والا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مبائن جو وارم اپ میچ ہونا ہے اس میں پاکستان کے کن گیارہ کھلاریوں کو شامل کرنا چاہیے تو بھئی یہ صرف پروڈیکشن ہے آپ کو ابھی مکمل تفصیلات سے یہ واضح رپورٹس نہیں ہے کہ یہی پلینگ الیون ہوگی لیکن آپ کو پھر بھی بہترین جو گیارہ کھلاری ہیں ٹی ٹونڈی سائیڈز کے وہی انڈیا کے خلاف وارم اپ میچ میں میدان میں اتارنے چاہیے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا تو بھی یہ ویڈو کو مزید سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تو بھی یہ پاکستان اور انڈیا کے وارم اپ میچ میں پاکستانی پلینگ الیون یوں ہوگی اگر پاکستان ٹیم کے اوپنس کی بات کرنا تو اوپننگز میں ہمیں شرجیر خان اور فقر زمان کو اوپننگ کروانی چاہیے اس کے بعد وانڈون پوزیشن پر بابر آزم کو آنا چاہیے جو پاکستان ٹیم کے اور دنیا کے نمبر وان بیٹس مین ہے اس کے بعد نمبر چار پر محمد حفیظ نمبر پانچ پر شویب ملک یہ دونوں سینئرز کھلائی ہیں ان کا آخری آخری وارل کپ ہے ان کو کھلا لینا چاہیے ان سے جتنی پرفارمس لینی چاہیے وہ لے لینی چاہیے اس کے بعد اگر نمبر چھے کی بات کرنا تو نمبر چھے پر آصف علی یا پھر عمر اکمل کو چانس دینا چاہیے عمر اکمل بھی اچھی فارم میں ہے چبکہ آصف علی نے بی پی آل میں امدہ برفارمس کا مظاہرہ کیا ہے اب یہ پی سی بی کی ڈیسائیڈ ہے کہ ان دونوں میں سے کون کا کھلا لی چھویے نمبر پر پاکستان کے کھلاتا ہے کیونکہ یہ اچھی ہیٹنگ اور فینشر بھی اچھے ہیں دونوں اس کے بعد اگر ویکٹ کیپنگ کی بات کرنا تو ویکٹ کیپنگ پر جو نمائی نام نظر آ رہا ہے وہ ہے محمد رزوان کا لیکن یہاں پر سرفراز احمد کو بھی موقع مل سکتا ہے کیونکہ بہت بڑا ورلڈ کپ ایونٹ ہے اس لیے یہاں پر چھوٹے پلیئروں کے لیے چانس نہیں لیا جا سکتا اس لیے سرفراز احمد اور محمد رزوان میں سے ایک کلاری ہوگا اس کے بعد اگر آل لونڈر کے شعبے کی بات کرنا تو یہاں پر عماد وسیم اور شداب کھان ہمارے پاس دو بہترین چوائس ہیں ان کے بعد اگر پیسرز کی بات کرنا تو پیسرز میں ہمارے پاس محمد عامر اور وہاب ریاض شہین شاہ آفریدی شامل ہیں تو بھی یہ جیسا کہ جانتے ہیں کہ محمد عامر اور وہاب ریاض اسٹریلین پچ پر کافی زیادہ تیز جیند کرنے کے لیے موجسر ہیں لیکن شہین شاہ آفریدی پر خوستن مار کیا کیا شہین شاہ آفریدی کو اس لسٹ میں شامل کرنا چاہیے ہمارے پاس جنید خان جیسے بولرز ان کے بعد حسن علی جیسے بولرز محمد اسنین جیسے بولرز موجود ہیں تو بھی یا شہین شاہ آفریدی کی جگہ پر یا شہین شاہ آفریدی ٹھیک ہے یا ان کی جگہ پر کون سا کلاری ہونا چاہیے آپ کمنٹ باکس میں بہتر بتا سکتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نئے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ